آج کی یہ ویڈیو اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر اکتالیس ہے حرسو تمہ حرسو تمہ جب بھوک پیاس گرمی سردی ستاتی ہے تو انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ ان تکلیفوں کو دور کر کے آرام حاصل کریں اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتی اکثر ہوتا ہے کہ آدمی صرف تکلیفوں کے دور کرنے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی خواہش کو حاجت سے زیادہ بڑھا دیتا ہے خواہش کا حد سے بڑھنا حرسو تمہ کہلاتا ہے حرس آدمی کو آرام اور اتمنان کم نصیب ہوتا ہے جس قدر عائش کا سمان بڑھتا ہے حرسو تمہ بھی بڑھتی جاتی ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے کبھی خدا کا شکر نہیں کرتا حرس آدمی اپنی خواہشوں کا گلام ہوتا ہے وہ لالچ میں اندھا بن جاتا ہے کہ انجام کو نہیں سوچتا وہ اوروں کی حق تلفی کرتا اور اپنا بھلا چاہتا ہے جو آدمی حریسو تعمے ہوتا ہے وہ دوسروں کی مدد بھی کم کرتا ہے اس لئے اس کے دوست کم ہوتے ہیں وہ اوروں کی خوشحال دیکھ کر جل مرتا ہے ان کی بدخواہی کرتا ہے بدخواہی سے عداوت اور عداوت سے ہزار طرح کے فساد ہوتے ہیں اس لئے اس کا وقت جھگڑے بخیرے میں تلف ہوتا ہے اتنی فرصت نہیں پاتا کہ کچھ کمال حاصل کرے دوسروں کی دیکھا دیکھی بچوں کو بھی حرس و تمہ کا مرض لگ جاتا ہے وہ نفیس کپڑا لذیز کھانا چاہتے ہیں میسر نہیں آتا تو ماں باپ کا دم ناک میں کرتے ہیں آخر ان کی نظروں سے جاتے ہیں گھروں میں ان کی عزت نہیں کرتا جن بچوں کو چھٹورپن کی بری لط پڑ جاتی ہے وہ علم و ہنر کے سکھنے میں جی نہیں لگاتے وہ چوری اور بدنیاتی بھی کرنے لگتے ہیں جب تک اس بد عادت کو نہیں چھوڑتے ہمیشہ زلیل و خار رہتے ہیں جو ہمیشہ باہیا اور نیک بچے ہیں وہ اچھے کھانے اچھے کپڑے پر جان نہیں دیتے جو کچھ گھر میں میسر آتا ہے اس کو خوش ہو کر کھاتے پہنتے ہیں ماں باپ کا احسان مانتے اور خدا کا شکر کرتے ہیں بھوک پیاس ایک درد ہے کھانا پینا اس کی دوہ گرمی سردی یا موسم کی سختی ایک بیماری ہے کپڑا لطا اس کا علاج دوہ اور علاج کو اتنا مت بڑھاؤ کہ وہ خود بیماری بن جاوے قناعت طرف عداوت احسان طعم